ملت بیارشنی حسابتین حساب صدر مجلس روکے پارلیمنٹ کی اجائیت پر آج ادرباد کمیشنر پولیس سیوی آنن شاہ سے ملجس کا ایک بھولت ملاقات کرا جس میں جعفر حسین مہراد شاہ بے ملے موظم خان شاہ بے ملے سوصل مجلس صاحب ایمیلے دیازو لسن اپنگی ایمیل سی امینو لسن جعفری ایمیل سی یہ تمام لوگ شامل تھے مطلع یہ تھا کہ صدر مجلس نے ادار دی کمیشنر پولیس کو پابند کیا جائے ہر سال رمضان میں جس سے ریشت کے کاروبار ہوتے ہیں علاہ رکھ 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 کے علاہ رکھاوٹ کے وہ کاروبار جاری رکھنے کا انتظام کرے چنانچہ صدر مجلس کا پیام کمیشنر پولیس کو پہنچا ہے اللہ کا کرم ہے آج کاروبار بلکل شکون سے ہوں گے اور کوئی بازار بن کر نہیں کرائے جائے گا کوئی رکھاوٹ کسی مہکہ میں کی طرف سے نہیں ہوں گی کاروباری لوگ آزادی کے ساتھ پور امن طریقے سے پور شکون ماہول میں کاروبار کریں گے اور یہ انتظام مہکہ میں پولیس کی طرف سے ہوا ہے کہ کوئی بھی زکان کو کوئی بھی کاروبار کو رکھاوٹ پولیس کی طرف سے نہیں ہوں گی نہ کوئی کاروبار بن ہوں گے اس لیے یہ کاروبار کو جاری رکھنے کا آپ سے سلسلہ شروع ہوا ہے انشاءاللہ قتم رمضان تک یہ سلسلہ جاری رہے گا میں عوام سے تاجرین سے خصوصاً اپنے کروں گا کہ وہ پورا منت طور پر اپنے کاروبار کو جاری رکھے اور کسی کے باتوں میں نہ کسی کے بائکاری کے بائکاری میں نہ ہے نہ کوئی افعاؤں پر کان دے رہے نقیب ملت اسو تی نوی سے شاہد کی ہدایت پر ملیس کا بہت ساتھ ملاخص کیا اور یہ بابند کیا صدر ملیس کا اپنے پہنچ جایا کہ ہر سال جس طریقے سے کاروبار رمضان میں ہوتے ہیں وہ ہی کاروبار جاری رکھے جائیں گے کسی حسم کی رکاوٹ کاروباری لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے چنانچہ پیام کمیشنر تک پہنچا دیا گیا ہے اور کمیشنر صاحب نے بھی وادہ کیا ہے آپ سے کوئی دکان کوئی کاروبار رکاوٹ نہیں رہیں گی بلا رکاوٹ کے بلا دکان بن ہوئے کے کاروبار جاری رکھیں گے پورا منت طریقے سے لوگ کاروبار کریں انتیدامیاں کے ساتھ تاؤن کریں اگر کئی کوئی رکاوٹ ہے کچھ ہے تو آپ منجیس کے کانسلر ایمیلیس کو اتلا کریں اب اس میں آپ کے ممکنان طور پر ممدد کی جائے گی لیکن جو لوگوں میں تشویش تھی بیچے نہیں تھی صدر ملیس جو ان دنوں عمرے میں ہیں مہا سے انہوں نے پیام بھیجا ان کی پیام پہ پہنچا کر کمیشنر پولیس سب بھی بات کر کے نکلے ہیں انچاللہ اللہ رمضان کے قرار تمام کاروبار پور سکر انداز میں ہوں گے شکریہ شکریہ